موسیقی سر میں ابھی سن رہا تھا ہمارے شنڈے گروپ کے شف سنا کے پارٹی لیڈر اپنی تخریر کہہ رہے تھے کہا کہ چھے ڈسمبر میں جب بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت کہ وزیراعظم نرسمہ راؤ پوجہ کر رہے تھے آپ ہی نے کہا اور کہا کہ مجھے ڈسٹرپ نہیں کرنا تو یہ بڑا عجیب موقع ہے کہ بی جے پی کی تائیدی پارٹی ہے کہہ رہی ہے کہ نرسمہ راؤ نے کہا کہ مجھے ڈسٹرپ مت کرو میں پوجہ کر رہا ہوں اور جس نے رت یاترہ نکالا ان دونوں کو موڈی سرکار نے اس ملک کا سب سے بڑا سیویلن اوارڈ دے دیا سب سے بڑا سیویلن اوارڈ دے دیا تو یہ بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ انصاف زندہ ہے یا ظلم کو برخارہ رکھا جا رہا ہے تیسری چیز تیسری بات سر تیسری بات یہ ہے کہ سر اس ایوان میں سیاسی پارٹیاں آئیں گی چلے جائیں گے آپ آئے میں آیا ہم بھی چلے جائیں گے میں زمین میں زمین کی غزہ بن جاؤں گا یہ ایوان تو باقی رہے گا مگر سر یہ میں تعجب کر رہا ہوں کہ لوگ سبہ مختلف آوازوں میں کیسے بول سکتا ہے لوگ سبہ تو ایک ہی آواز میں بولنا چاہیے اور لوگ سبہ بھی بھارت کے سنویدان آئین کے بیسک سٹرکچر کا تابع ہے اور سر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سولہ ڈیسمبر کو یہ میں یہ لے کر دیتا ہوں سولہ ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو اسی لوگ سبہ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا آپ اجازت دیجئے تو میں پڑھتا ہوں سر دس ہاؤز اچھا یہ غلام نبی اس وقت کے منسٹر تھے آج نہیں ہے ان کا نام ملنا چاہ رہا تھا یہ بھی بہت کیا تھا اور ایک 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 اگلی تجبت ہوتا ہے کہ بہت کیا رہا ہوں اور بہت کیا تھا جوڑی مجھے اور تک کمیاری مجھے رسیارہ اور مجھے بھانگ دل جوڑی مجھے گرہ بھانگی اور مجھے ڈیسمبر واقع ورسل on the secular foundations of our country this houses expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly endeavor to uphold the secular and democratic tradition of our country and for the maintenance of rule of law اور ایک paragraph نہیں پڑھوں گا میں تعجوب کر رہا ہوں کہ جب اس ایوان نے ایک resolution پاس کیا تو حکومت آئے گی جائے گی اور حکومت یہ موڑی حکومت جشن منا رہی ہے جو چھے ڈسمبر کو ہوا تو یہ ایک بات ہے سر چوتھی بات یہ ہے کہ سر نہیں چھے ڈسمبر کے اوپر کوئی جشن نہیں ہے رام مندر کے نرمان کی جو پرتشتہ ہوئی ہے اس کو سمبودھن کر رہا ہے اور وہ سربوچ نیائلے کے دوارا تتھیوں کے آدھار پر دیئے گے نرنے کے قارن سے ہوا ہے سربوچ نیائلے کا نرنے ہے تتھیوں کے آدھار پر نرنے ہیں وہ بھی شہر آپ نے بول دیا ٹھیک ہے اوکے پرانتو جو مندر کا نرمان ہے وہ نیائلے کا نرنے سے تتھیوں کو دیکھ کر کے ایک سکنڈ ایک سکنڈ آپ اسلام کے بہت جانکار ہیں ویدوان ہے ویسے بھی اب قانون کے جدی کسی انیا دھرم کے اس تھان پر مسجد بنائی جائے تو شاید اس کو مانے نہیں کیا جاتا ابھی اے ایس آئی نے سپریم کورٹ نے سوکار کیا ہے کہ وہاں پر رام مندر تھا تو اس ویشے کے ولیے ہے کہ وہاں پر رام مندر ٹھیک بنا کی نہیں بنا وہ ویشے ہو گیا تو کرپی ایس پردی آپ کچھ بولے تو بولیں پلیس سر میں میں آپ کو غلط ثابت کروں سر اور اور میں نے رک تو جائیے رک تو جائیے بڑی عزت کے ساتھ سر میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑی عزت کرتا ہوں سر آپ کو میں کوٹ کر رہا ہوں سپریم کورٹ کا ججمنٹ پارگراف 1222 رومن 17 اس میں لکھا گیا ہے the destruction of the mosque took place in breach of the order status quo and the assurance given to the to this court the destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an aggregious violation of the rule of law aggregious کا مطلب جو چھوٹی بوٹی انگریز میں آتی ہے وہ criminal act کہا اور سر آپ نے کہا تھا کہ وہاں پر مندر کو توڑ کر بنایا گیا سر میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں لے کر دوں گا سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے پارگراف جس میں سپریم کورٹ نے اے ایس آئی کی ریپورٹ کو نکارا انہوں نے کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی سپریم کورٹ نے کہا یہ سپریم کورٹ نے کہا اب اور میں رکھ دوں گا آپ پڑھ لیجئے آپ پڑھ لیجئے اچھا سر میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں سر تو میں اپنی بات چاہ رہا ہوں کہ کیا موڈی سرکار ایک سمودھائے ایک مذہب کی سرکار ہے یا پورے دیش کے مذہب کو ماننے والوں کی سرکار ہے جس کو نہیں مانت ان کی سرکار ہے ہم کو بتا دیجئے کیا موڈی سرکار کیا موڈی سرکار صرف ایک فکر اور نظریہ ہندو طوا کی سرکار ہے کیا اس دیش کا اس گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی مذہب ہے اس وطن عزیز سب کے مذہب کو مانتا ہے سر میرا ماننا ہے کہ اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے کیا یہ سرکار باویس جنوری کا پیغام دے کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر غلبہ اور کامیابی ملی کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کیا یہ پیغام آپ جب سے ایوان سے دے رہے ہیں تو سترہ کروڑ مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں میں آپ پر چھوڑتا ہوں سر انچاس میں دھوکا ہوا چھے سی میں دھوکا ہوا بیانوے میں دھوکا ہوا دو ہزار انیس اور باویس میں بھی اس ایوان کے ذریعے ہم کو دھوکا دیا جا رہا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سر کہ مسلم اقلیت کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تم کو بھارت کے شہری برقرار رہنے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت تم کو چکانی پڑے گی اور ہم پر الزام لگا دیا گیا سر کیا میں بابر کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں جنا کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں اورنگزیب کا سپوکس پرسن ہوں بتائیے سر آخر میں کہاں تک آپ مجھے جلے کر جائیں گے دوسری بات یہ ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ پھر دو چھے ڈسمبر کے بعد دیش میں فساد ہوا نوجوانوں کو ٹاڑا میں ڈالا گیا جو بوڑے ہو کر نکلے یقیناً آپ کی سرکار نہیں تھی آپ کی سرکار نہیں تھی اچھا بلکہ میں تو مریادہ پرشوت اور رام کی عزت کرتا ہوں مگر مگر میں ناتھو رام گوٹسے سے نفرت کرتا ہوں میری نسلیں نفرت کرتی رہیں گی کیونکہ ناتھو رام گوٹسے نے اس شخص کو گولی ماری جس کے زبان سے آخری لفظ نکلے حیرام سر چھٹی بات یہ ہے کہ ستیاسی میں ملیانہ حشم پورا ہوا تیریاسی میں نلی ہوا چموالیس میں جمعو میں نسل کشی ہوئی دوہزار باویس میں ہلدہل دیوانی میں ختل ہوا اتنے دھوکے سب سے بڑے کس کو دیئے گئے اسد الدین اویسی کو دیئے گئے مگر پھر بھی مجھ سے ہی کہا جاتا ہے کہ وفاداری کو تم ثابت کرو اپنی اویسی سر آج بھارت کے سترہ کور مسلمان اپنے آپ کو اجنبی اور الینیٹ محسوس کر رہے ہیں میں بہت بڑی نائنصافی ہوتی ہے کوئی سر یہ کوئی تاریخی نائنصافی کو انصاف نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ انگریجی میں سپیکر سر کیول ایک پرسم کا جواب اویسی صاحب دے دیں کہ بابر کو وہ اکرمانکاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں پشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں بتاؤ پشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں جمہوں کے وہ کشمیر کے وہ راجہ کو کیا مانتے ہیں جس کے پاس ایک فوج تھی مندروں کو توڑنے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نشکان دوبے فٹی سیون میں آزادی میلیا سعود دی نویسی سے بابر کی بات پوچھ رہے ہیں تم گاندی کی بات پوچھتے تم بوس کی بات پوچھتے تم جلیہ انالا باغ کی بات پوچھتے تم کالا پانی میں جو مسلمان شہید ہوگے ان کی بات پوچھتے مگر بابر کی بات پوچھی جاتی ہے تو سر میں میں آپ کو بتا رہا تھا خامقہ ڈسٹرپ کیے سر مجھے میرا وقت لے لیے نشکان دوبے سر میں آپ سے کہہ رہا تھا موڈی حکومت یہ پیغام دے رہی ہے بھارت کے مسلمانوں کو کہ جان بچانا ہے یا انصاف چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں میں بھیک نہیں مانگوں گا میں اس ننگی تاثب تاثب کو خبول نہیں کروں گا میں دوسرے درجے کے شہری کے موقف کو خبول نہیں کروں گا میں اپنی سناک کو نہیں مٹنے دوں گا اب میں جھوٹی اور دل فرے باتوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کروں گا میں وہ کام نہیں کروں گا جو بی جے پی اور نام نہاق سکلر پاٹیاں چاہتی ہیں میں وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے سنبیدھان کے دائرے میں رہ کر سر کنکلوجن میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس دیش کو کس کی ضرورت ہے اس دیش کو ایو دیا میں تاریخ شاید نہیں پڑھتے ہوں گے مولانا امیر علی کون تھے پجاری بابا رام چرنداز کون تھے یا یو دیا کے پجاری تھے دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور دونوں نے انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور ایک پیڑ پر مولانا امیر علی کو اور پجاری رام چرنداز کو فاسی دے دی گئی دیش دیش کو ان کی ضرورت ہے دیش کو شمبو پرساد اچن قان یہ راجہ دیوی بخ سنگھ کے فوج میں تھے انگریزوں سے مقابلہ کیا مسلمان کی لاش کو جلا دیا گیا اور شمبو پرساد کو دفنا دیا گیا اس دیش کو یہ ضرورت ہے دیش کو بابا موڑی کی ضرورت نہیں ہے آج بھارت کو ایو دیا کہ مولانا امیر علی اور رام چرنداز اچن قان شمبو خان کی ضرورت ہے سر میں ابھی سن رہا تھا یہ نام نیاج سیکلر پاکیوں کے بیانات کو کیا ہوتا ہے سر آپ ختم کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے سر جب خاضی صاحب گواہوں کو لے کر دولن کے پاس جاتے کہ تم کو نکاح خبول ہے تو دولن شرما کے قاموش بیٹ جاتی تو ان کی قاموشی رضا مندی کی علامت ہے جی جی تو سر میں ختم کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وزیر عظم جواب دیں گے تو کیا وہ بھارت کے ایک سو چالیس کور جنتا کیلئے جواب دیں گے یا پھر صرف ہندو توا کی فکر رکھنے والوں کا جواب ختم کر جواب دیں گے میں یہ دیش دنیا مسلمان دیکھ رہا ہے سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں آخر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر ایک منٹ چاہیے ایک منٹ چاہیے سر سر میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ آج میں بحثیت ایک بھارت کے غیور مسلمان کے let me stand as a tall indian muslim and say that the light of indian democracy today is at its dimmest today sir sir in conclusion in conclusion میری فکر میں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی ہے اور رہے گی بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ باد زندہ باد بھارت زندہ باد جہد سب کو جوڑنے کی بات کی جائے کوئی بہتر ہے جی شریف بی بی پاٹل جی سپ کو جوڑنے کی تک